اسلام علیکم دوستو سابقا ویڈیو میں زیادہ تر جو پوچھنے والا سوال تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں آٹا پروگرام میں نااہل کر دیا گیا ہے ہم اپنا میسے سینڈ کر رہے ہیں اور ہمیں کہا جا رہے ہیں آپ کو اس پروگرام کی جانب سے ناہل کر دیا ہے اور ہم کس طرح کے کار کے ذریعے اپنے نام کو آہل کروا سکتے ہیں اسے ہٹ کے اس سے زیادہ تر جو پوچھنے والا سوال یہ تھا کہ حکومت کی جانب سے رمضان پیکج میں راشن کا بھی اعلان کیا گیا تھا لیکن ابھی تک راشن تو ملنا سٹارٹ نہیں ہوئے لیکن حکومت کی جانب سے آٹا تو ملنا سٹارٹ ہو چکے اور ساتھ ساتھ بیرزدر انکر سپورٹ رام کی جو پیمر کا وعدہ کیا گیا تھا پچاسیززا روپے تو وہ بھی ابھی تک ہمیں ملنا سٹارٹ نہیں ہو کب سے ملنا سٹارٹ ہوگا کس طرح ہم ان تمام پروگرامز میں دوبارہ پھر اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ناہل کر دیا جاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کمپلیٹ انفارمیشن شیئر کروں گا آپ اس پروگرام میں دوبارہ پھر کس طرح اپلائی کریں گے کس طرح آپ اس پروگرام کے لیے الیجیبل ہو سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو زیادہ تر جو کوئسن پوچھنے والا تھا کہ ہمیں آٹا پروگرامیں ناہل کر دے وہ خاندان کس طرح کے کارگزر آپ نام کو آہل کرویں گے تمام تحت تفضلہ تمام تحت ڈیٹیل آج کیسے ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شہر کروں گا آپ کو سکپ نہیں کرنا آپ کو مکمل ضرور سے دیکھنا ہے تو چلی لگا اس ویڈیو جنبر تجھ سے پہلا شروع سے گزارش ہوگی اگر آپ کی چینل پر نہیں ہے تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے تو میں آپ کو بتا دوں حکومت کی جانب سے بینظیر انکر سپورٹ رام کی پیمٹ کا وعدہ کیا گیا تھا کہ مہرمزان کے پہلے روزے سے ملنا سٹارٹ ہو جائے گی تو وہ انشاءاللہ حکومت آپ کا جو وعدہ ہے وہ پورا کریں گی لیکن اس سے پہلا آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا وہ کون سا کام ہے اور اس سے ہٹ کے حکومت کی جانب سے جو راشن کا وعدہ کیا گیا تھا تو راشن بھی آپ کو ملے گا لیکن اس سے پہلا آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا وہ کون سا ایسا کام ہے کس طرح آپ اس کو کریں گے تمام طرح تفصیلات میں آپ کو اپنی موبائل کے سکیپ بھی لے کے چلتا ہوں باقی بات آپ کو وہاں پر دھتا ہوں گا کیونکہ حکومت کی جانب سے آٹا تو ملنا سٹارٹ ہوئے لیکن اس پروگرام میں دوبارہ پھر آپ اپنے نام کو آئل بھی کروات سکتے اگر آپ کو نائل کیا گیا تھو تو جتری یہ آدھی ہو سکے آگے اپنے اگلی ویڈیو دیکھیں اور اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ انفارمیشن شیئر کروں گا نہیں ہے اگر آپ کو یہ میسیج جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے نام کو دوبارہ پھر آئل کروات سکتے لیکن آئل کس طرح کروائیں گے اور اسے اٹھ کر جو زیادہ تر مجھے کوسن پوچھا جا رہا ہے وہ بینزیر انکہ سپورٹ پرام اور اساس راشن رائی پرام کے حوالے سے ہے کہ اس کی رچیشن کس طرح کروات سکتے ہیں ان میں بھی کافی خاندانوں کو نائل کیا گیا ہے تو تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈے میں آپ کے ساتھ میں پریکٹیکل شیئر کروں گا سب سے پہلے تو یہ کہ کافی خاندان غلطی کیا کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کافی لوگوں کا میسیج اپنے موبائل سے سینڈ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو اکاؤنٹ ہے یعنی کہ ان کا جو موبائل نمبر ہے وہ بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے وہ خاندان اب دوبارہ آٹا نہیں لے سکتے ہیں تو اسی طرح سے میں آپ کو کچھ اگزیمپل دکھا دیتا ہوں یہاں میں دیکھیں کہ سب سے پہلے میں نے ایک بندے کا میسیج سینڈ کر رہا ہے کافی خاندانوں کو میں نے اپلائی کیا ہے تو پہلے یہ ہو رہی تھے ریجیششن ہے لیکن میں نے سینڈ کیا اس ویڈے نائل کر دیا اس کے بعد میں جتنے بھی آئی ڈی کارڈ سینڈ کیا حالانکہ یہ جو آئی ڈی کارڈ ہے یہ بھی آئی ڈی کارڈ آئیل ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنے نمبر سے بار بار سینڈ کیا جس کی وجہ سے وہ میرے طرف سے نائل کرار دیا جا رہا ہے تو اپنے کام کہہ کرنا ہے یہ جو آئی ڈی کارڈ ہے یہ میرا خود کہہ تو یہ آئی ڈی کارڈ میرا خود کہہ میں کیا کرتا ہوں اپنا شناکتی کا نمبر جیسے ہی میں نے سینڈ کیا تھا اور سینڈ کرنے کے فوری بات کیا ہوا کہ میرے پاس یہ میسیج آ چکے کہ آپ کا جو آئیل ہے یعنی کہ آپ کیا غلطی کر رہے ہیں آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے موبائل سے نمبر سے نمبر سے نمبر موجود ہے وہ آپ کی آئی ڈی کارڈ پر ریجسٹرڈ ہونا چاہیے اور اس کے ذریعے آپ نے میسیج سینڈ کرنا ہے سینڈ کرنے کے فوری بات آئی انشاءاللہ آپ کو آئیل بھی کیا جائے گا اور آپ کی امداد کے لیے حق دار بھی ٹھہر آیا جائے گا اب دوسروں بڑھ بڑھ کافی خاندانوں کے جو میں زیادہ مجھے کوسٹن پوچھنے والا آ رہا تھا وہ یہ آ رہا تھا کہ اس اپلیکیشن کا کیا مطلب ہے جب میں آپ کو بتا دو یہ حکومت کی جانبس اپلیکیشن کی دی گئی تھی سب سے پہلے آٹا پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے اس کا نام ہے طاقتور پاکستان کیونکہ حکومت کی جانبس سب سے پہلے اس اپلیکیشن کو لانچ کیا گیا ہے اور اس اپلیکیشن کا لنک دسکرپشن میں دے گئی یہ اپلیکیشن لانچ کی تھی لیکن اس میں ریجیسٹریشن تو ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی تک اس کا جو لاگن ہے یہ جو یوزر ایم اور پاسورڈ ہے یہ صرف اور صرف ان کریانہ مرچن کے پاس ہے جن کا ساس راشن رائیت پرام کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو وہ خاندان صرف اور صرف اس اکاؤنٹ کو یوز کر سکتے اور کوئی خاندان کوئی افراد اس اکاؤنٹ کو یوز نہیں کر سکتا تو لہٰذا یہ تو آپ اس کو یوز نہ ہی کریں جو میں نے آپ کو ترکے کر بتایا آپ اس کو اپلائی کرنے چل آپ کا کام ہو جائے گا اب کافی خاندان کو زیادہ پوچھنے والا سوا یہ تھا کہ ہمیں بینزی انکس سپورٹ پر ہم کی پیورٹ کا وعدہ کیا گیا تھا پچاسے سو رہے لیکن ہمیں ابھی تک کوئی میسی نہیں آیا ہمیں ابھی تک امداد نہیں آئی تو میں آپ کو بتا دوں حکومت کی جنم سے یہ بھی وعدہ کیا گیا تھا آپ کو پہلے روزے سے امداد ملنا سٹارٹ ہوگی ابھی تک کوئی بھی الیجیبیلٹی کے بارے میں شو نہیں ہو رہا جسٹ آپ اپنے ایڈی کر یہاں پر ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو پرانی جو آپ کی ڈیٹیلز ہے جو کہ سات ہزار پہ وہ شو ہو رہے ہیں اگر آپ اپنی تصدیق کرنا چاہتے ہیں آپ اس پرگام کے لئے الیجیبل ہیں تو یہاں پر آئیں اس پورٹل پر آئیں آنے کے بعد شاہر ناکتی کا نمبر آئیڈ کریں اپنی الیجیبیلٹی کے بارے میں انفارمیشن یہاں سے ایزیلی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پر اگر آپ کو یہاں پر ناعلق قرار دیا جاتا ہے تو یہاں پر آپ کیا کرتا ہے تین ڈوٹس کو پر آئیں تین ڈوٹس کو پر آئیں ٹائپ کریں شکایات کو پر آ جائیں شکایات کو پر آنے کے بعد آپ کے سامنے ایک شکایتی پورٹل دیا ہے کہ یہاں پر اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں اور تین ڈوٹس کو پر حکومت کی ایم سے راشن کا وعدہ کیا گیا یہ میں وانتا ہوں اس بات کو لیکن حکومت کی ایم سے یہ وعدہ نہیں کیا گیا پہلے روزے سے ملے گا یا پہلے روزے سے پہلے ملے گا تو سننے میں مجھے یہ اپڈیٹ ملی ابھی تھوڑی حالے میں تھوڑ دیر پہلے تو وہ یہ کہا گیا ہے کہ سات روزے سے تمام غریب خاندانوں کو راشن ادا کیا جائے گا جو کہ آٹا پروگرام ہے آٹا تو ملنا سٹارٹ ہو چکا ہے کافی خاندان اپنا آٹا لے بھی چکے ہیں تو امید ہے مقتصر سی اپڈیٹ تھی اور آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے اسے کچھ نہ کچھ تو اگر ملے اس ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا چینل کو سسکرائب لازمی کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو